بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں شیزی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایزی لائف شیزی تو آج آپ کے لیے میں بہت ہی مزے کا جوس لے کے آئی ہوں جو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا کیونکہ وہ جوس تو ہے ہی مزے گا جو پی کر آپ کا دل خوش ہوگا بلکہ آپ کی جیب زیادہ خوش ہو جائے گی کیونکہ اس جوس کو بناتے ہوئے پیسے ہی بہت کم لگیں گے بہت کم خرچہ آئے گا چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں استعمال ہوں گے یہ دو خیرے دیکھیں دو خیرے لے لیں دو خیرے استعمال ہوں گے اس میں دو لیمن استعمال ہوں گے تھوڑی سی چینی اور نمکہ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ آپ کا پورا جگ بھر کے جوس بن جائے گا جو آپ کو بہت بسند آئے گا چلیں جی بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سب لوگ پہلے سے یہ چیز کرنا چاہیں تو کر لیں آپ کی مرضی ہے اس کی ایسی جاگ نکالنا چاہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح گانے سے کرباہات نکل جاتی ہے تو کرنا ہے تو کر لیں نہیں کرنا تو بھی ٹھیک ہے اس سائیڈ سے بھی کرنا چاہیں تو کر لیں نہیں تو ٹھیک ہے باکی سکی رہی ساری سکیل بھی موب کر دیں چھل کے اتار دیں اچھے سین کی کٹنگ کر لیں پھر چھوٹے چھوٹے کیوپس پہ گاڑ لیں لیکن سلائس کے طور پر پہنی مجھے صرف یہ دو تین پیسی چاہیے یہ دو چاہیں بے بڑے بڑے یوں کر کے یہ کر دیں دو خیرے میں نے کٹنگ کر لیے ہیں یہ ڈالتے ہیں یہ جو سر والے جگ میں اس میں ڈالنی ہے ایک دو تین چمچ بھر کے چینی یہاں کو جتنی ضرورت ہوگی جتنا میٹھا پسند کرتے ہیں اس میں میں ڈال دوں گی تین گلاس کم از کم نا یہ پانی اس کے بعد ہم نے یہ جو لیمن تھے یہ لیمن کو فریش لیمن لینے فریش لیمن سے جو اس نکالنا ہے کہ اس کی گھٹلیاں وغیرہ رموک کرنے اس کو بھی اچھے اسے نچوڑ لیں خیدے بھی ڈال دیئے پانی بھی ڈال دیا چینی بھی دو بھر کے نا اچھے والے لیمون جو تھے وہ اچھے سے نچوڑ دیئے اس میں اور اس میں ایک چمچ نمک اگر آپ کو پسند ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نہ سہی ہے اس میں ڈالا آپ اچھا لگتا مزے کا کیونکہ نمک چینی تو آپ کی پسند کے مطابق کی جو استعمال ہوگا نا آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے آپ کو میٹھا پسند ہے یا نئی پسند یا آپ کو نمک پسند ہے یا نئی پسند یہ لیں جی اب اس کو تک دیا یہاں پہ اور اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیادا کلر آیا ہے بن کے تیار ہے اب ہم اس کو چھان لیں اسے کو زیادہ ضرورت ہوتی تو نہیں چھانے کی لیکن پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا سٹین کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے اس کو چھان لیں اس کا سارا یہ پلب نکال لیں یہ چیز نکال لیں ہمیں صرف اس کا جوز چاہیے اب یہ تقریبا ٹپک نہ ختم ہو گیا آئیے نچ اب یہ ہمارا فریش جوز تیار ہے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں اس کا کلر اتنا پیادا ہے اس کو دیکھ کے تازگی کے حساس ہو رہا ہے دو خیرے اور دو بھر کے یہ گلاس بن گئے دو چاہ سلائس رکھ لیے تھے اس کو ڈیکوڈیٹ کرنے کے لیے یہ لیں جی دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا فریش جوز بن کے تیار ہے یہ پینے بھی اتنا مزے کا ہوگا نا آپ کو تازگی کے حساس دلا دے گا جیسے ہی آپ گلاس پکڑیں گے ایک سپ کے بجائے پورا ہی پی جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند ہے گا مجھے تو یہ بہت ہی پسند ہے میرا بہت فیوریٹ ہے میں تو دنزان میں سپیشل یہ بناتے ہوں آپ گرمیوں میں اس کو پی کتنی تازگی کے حساس ہوتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے نا یہ کولڈرنگ وغیرہ پی کے کوئی پیاس نہیں بجھتی نہ کوئی مزا آتا ہے بہت فیشن ہی ہے کولڈرنگ کا کولڈرنگ کے آپ کو پتا نقصانات بھی کتنے زیادہ ہیں اپنے بچوں کو کولڈرنگ وغیرہ نہ دیں اور ایسے فریش جوس بنا کے دیا کریں اور اس کا کوئی نام دے دیا کریں نہ بتائیں گے یہ کھیدے کا جوس ہے بچوں کو کوئی نہ کوئی اور نام دے کے جس نام سے بچوں کو چیزیں پسند ہے اس نام سے بچوں کو چیزیں دھوکھے سے کھلا لیا کریں تاکہ مقصد تو ہمارا یہ ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو تازہ چیزیں پلائیں اچھی چیزیں کھلائیں گرمیوں میں تو اس میں برہ فیڈ کر کے چل ٹھنڈا کر کے پیئیں یہ نجی بنانے کے بعد اس میں برہ فیڈ کریں چل ٹھنڈا کر کے یک ٹھنڈا کر کے پیئیں آپ کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ دیکھیں گے میرے کہنے پر یہ ایک دفعہ بنائیے گا ضرور اور جب آپ کو پسند آئے اچھا لگے تو پلیز مجھے پھر کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہنجی ہم نے بھی آج بنایا تھا اور ہمیں پسند آئے دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جوس بن کے تیار ہے دیکھنے میں تو میں گھنے کا جوس لگ رہا ہے لیکن یہ پینے میں بہت ہی مزے کا بہت ہی مزے کا ہوگا پیئیں گے تو آپ پاکے کہیں گے کہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں بہت مزے کا ہے بہت مزے کا ہے تو کیا واقعی مزے کا ہے انشاءاللہ پیئیں گے تو آپ بھی یہی کہیں گے ہاں بھائی جھوڑنے بہت ہی واقعی بڑے مزے کا ہے تو اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں پلیز وہ لوگ بھی میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر روز ڈیلی بیس پر ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتی ہوں اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں آپ اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا جب تک نئی ویڈیو بناتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ